اسلام علیکم کیسے ہیں فرینڈز امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں والیاں نہیں آج میں آپ کو ایک سال کی بچی کا بہت ہی خوبصورت دیزائن بنا کے سکھاؤں گی اس کی یہ شورٹ ہے نکر اور یہ اس کا فراک یہ بوٹائی کے لئے میں نے کپڑا رکھا ہے تو چلیں شروع کریں اچھا جی جناب یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا یہ فیس بچا ہوا تھا میں نے کہا چلیں اسی سے ہم جو ہے نا وہ کام چلاتی ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے اٹھارہ ہی جو ہے نا وہ اس کی چوڑائی ہے اور لمبائی اس کی کتنی ہے ساڑھے دس یہ ٹو پیس ہیں ایسے اور یہاں سے یہ سیلا ہوا ہے اس کو ہم بعد میں کھول دیں گے میں نے ایسے کریز بٹھا لی ہوئی تھی اس کو ایسے کیا یہ نیچے والا پوشن جس پہ چونٹ ڈلتی ہے اور یہ والا جو ہے نا یہ اوپر والا باڈی اب ہم اس کو کیا کریں گے نشان لگائیں گے سب سے پہلے اس کا جو شانہ ہے نا وہ ریڈی کریں گے ہم شانہ اس کا ہم کریں گے آٹھ انچ اس کا شانہ ہوگا لیکن کب اس کو ہاف کریں گے تو چار انچ آئے گا یہاں سے میں نے یہ چار انچ کا نشان لگایا یہ سیدھی لین لگا دینیے میں نے ایسے یہ سیدھی لین لگ گی اس کے بعد گلا ڈیڑھ انچ کا جو ہے نا وہ میں گلا لوں گی اس کا نشان لگاؤں گی ڈیڑھ انچ کا جب اس کو کھولیں گے تو یہ تین انچ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور جو وہ بڑا گلا ہوگا فرنٹ کا وہ میں دو انچ میں لوں گی کیونکہ بٹن ٹیک پیچھے رکھنا ہے تو وہ دو انچ کا ہی سٹھیک رہے گا چاک زیادہ موٹا ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا نشان پیچھے کر کے ہی لگاؤں گی پھر وہ بڑھ جائے گا ہاں جی یہ ہمارا جو فرنٹ کا گلا ہوگیا اس کے بعد ہم نے بیک گلا ہاف انچ کا رکھنا ہے زیادہ بڑھانی رکھنا ہاف انچ کا ہی ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ ہمارا اوپر والا جو حصہ باڈی کا وہ تو ہو گیا کمپلیٹ اب یہاں سے میں نے ڈیڑھ انچ کا رکھنا ہے یہ نشان ایک ڈیڑھ انچ کا نشان لگایا ادھر اور ڈیڑھ انچ کا میں نے ادھر ایک نشان لگایا اس کو میں بناوں گی ایک ڈبا ایسے اور ایسے بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں اتنا زیادہ جو آنا وہ مشکل میں نہیں بتاتی یہاں سے ہم جو آنا وہ ایسے یوں کر کے نشان بنائیں گے لام کی شکل بنا لیں گے ہم ایسے ٹھیک ہے اب جب یہ کٹنگ کریں گے تو ہم اس کو ایسے ایسے رکھیں گے یہ دیکھیں بلکل جو آنا لام کی شیپ نظر آ رہی ہے آپ کو اب میں اس کو کٹ کروں گی یہاں سے پہلے یہ میں جو آنا وہ گرائی کر دوں اس کو میں نے سیدھا ہی بلکل یہ ون کی شیپ میں جو آنا وہ میں نے کٹ دینا ہے یہ دیکھیں کیونکہ یہ یوک والا فراک ہے اس لئے میں نے اس کو ایسے سیدھا ہی کٹنا ہے یہ پیس میرے سے بچا ہوا تھا اس لئے ایسے تھوڑا سا مطلب کہ اونچا نیچے ہیں کم زیادہ کہیں کہیں اب میں جو یہ ایک ہی سینجز کا بیک سائیڈ اس کو میں الگ کر دوں گی اور اس کے فرنٹ کو جنہوں میں کٹنگ کروں گی یہ اس کی بیک اور یہ اس کا فرنٹ آ گیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم کھولیں گے تو یہ آپ کو فراکی شکل نظر آئے گی یہ دیکھیں ایسے یہاں یہ ساری چونٹ کٹھی ہوگی ایسے ساری کس ساری چونٹ ایسے کٹھی ہو جائے گی پھر یہاں ہم جو اینا وہ سٹائل بنائیں گی یہاں میں نے فریل لگانی ہے یہ اس کی فریل ہے آپ جو یہ ہے نا میں تھوڑا سا پیچھے کرنے لگی ہوں اس کو ہم ایسے کریں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ فریل ہم نے کیسے بنانی ہے اور کپڑا کیسے اتار رہا ہے ہم نے فریل کہا یہ دیکھیں کپڑا میرے پاس جو ہے نا چوڑائی میں ابھی بتا دیتی ہوں ایسے رکھنا ہے ایسے پھر اس کو ہم نے ڈبل کرنا ہے ایسے ڈبل کریں گے یہ ایک سائٹ کی فریل آگئی آپ دوسری سائٹ کی جو فریل لینا اسی کے مطابق میں کٹوں گی یہ پہلے ہی نشان لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ایسے اب اس کی لمبائی اور چوڑائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی لمبائی ہمارے پاس ہے اٹھارہ انچ اور چوڑائی جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے چار انچ اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ گرین کلر کی جو ہے نا وہ مگزی لگائیں گے تاکہ یہ خوبصورت ہو جائے اور چودہ اگست کے حوالے سے بھی یہ جو ہے نا فراک استعمال ہو جائے اس کو ہم ایسے کریں گے ایسے ہی رکھیں لیکن اس میں یہ چیز ہے نا جب ہم نے ایسے دیکھنا نا تو یہ شیپ بازو کی بن جائے گی جب فریل بنیں گی نا تو بازو کو وہ کور کرے گی اس کی چونٹ ڈالیں گے ہم ایسے پھر ادھر ہم جو ہے نا وہ مگزی لگائیں گے مگزی جو ہے وہ میں تھوڑی شیپ میں لگاؤں گی اس کے بعد آپ کو میں بتاتی ہوں کہ میں جو نکر ہے وہ کیسے میں نے کاٹ نہیں ہے مگزیاں پھر بعد میں بتاتی ہوں اچھا جی تو اب میں جو انا فریل جو انا جو میں نے یہاں لگانی ہے اس کا سٹائل بنانا ہے وہ میں آپ کو کاٹ کر بتانے لگی ہوں یہ میں نے اس دی سے اس کی کریز بٹھا لی ہے یہاں سے اور یہاں سے جتنا میں نے وایا چھوڑنا ہے اس حساب سے جو انا یہ میں فریل جو انا وہ ریڈی کرنے لگی ہوں آپ کو کٹنگ کر کے جو انا وہ میں بتا دیتی ہوں کہ اس کی کٹنگ ہم نے کیسے کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ تھوڑا آپ ڈاؤن ہے کپڑا یہاں سے ہم شروع کریں گے ایسے سیدھا گلائی میں جیسے بازو کی کاٹ نہیں ہوتی ویسے ہم نے ہلکا ہلکا اس کو نیچے نیچے لے کے جانا ہے یہاں تک یہاں کتنا بایا ہمارا تقریباً ایک انچ ہونا چاہیے اس کو ہم نے فول بھی کرنا ہے کیونکہ مگزی بھی لگنی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اب ایسے یہ بڑا ہی خوبصورت ماشاءاللہ ڈزین تیار ہوگا اب اس کو میں پھوٹ کی مدد سے سیدھا کر کے اس کو جو انا وہ کاٹوں گی پھوٹ تو چلیں جی پھوٹ کے بغیر ہی ہم نے کاٹ لیا اس کو یہاں جو اینا یہ بھلا اریب یہاں مگزی لگے گی یہاں اور جو یہ سیدھی چیز ہے نا سیدھا کپڑا ہے یہاں ہم اس کو چونٹ ڈالیں گے یوں کر کے تو اب میں اس کی مگزیاں کاٹوں کتنے انچ کی ہمیں مگزی چاہیے یہ میں دیکھ لوں تقریباً انیس انچ ایک طرف اور انیس انچ کی جو انا وہ ایک طرف ہمیں مگزی چاہیے اور تقریباً ڈیڑھ انچ کی ہمیں مگزی چھوڑی چاہیے یہ میرے پاس ایک مربع پیس ہے یہ دیکھیں ایسے اس کا کونہ میں نے بنایا یہاں کر کے اب میں دیکھنا یہ ہے کہ انیس انچ کی مجھے دو دو مگزیاں چاہیے ایک دائیں کی اور بائیں کی یہ کتنی ہے یہ تقریباً 18 انچ ہے لیکن مجھے تھوڑی چیز سے بڑی چاہیے وہ یہ ہوگا کہ ہم تین مگزیاں اس کی کٹیں گے تو پھر جا کے جو آنا ہمارا کام ٹھیک ہوگا ایک انچ کی ایسے تین مگزیاں ہمیں چاہیے کیونکہ پھر تین اگر ہم جوڑ لیں گے نا تو ہمیں کوئی ایسی پریشانی نہیں آئے گی بڑے رام سے ہم کام جونا وہ کریں گے اب اوپر والا حصہ جو میں اٹھا لوں گی باقی کا پیچھے کر دوں گی یہ دو آلڈی میرے پاس آگئے ہیں درمیان سے میں کٹ کر لوں گی یہاں سے ایسے اور ایسے اب ہمارے پاس یہ تین مگزیاں آگئی ہم رام سے اب جو آنا وہ جو فریل ہے اس کو ریڈی کر سکیں گے یہ جو ہے نا یہ بوٹ آئی کے لیے میں نے کپڑا رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنی چوڑی ہو کتنی لمبی ہے اس کی لمبائی اور چڑائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کتنی ہے کیونکہ اس میں میں نے تھوڑی چونٹ زیادہ ڈال لیں اس لیے میں اس کی لیندھ جوانا لمبی زیادہ رکھی ہے یہ دیکھیں یہاں اس کی ساڑھے آٹھ لمبائی ہے اور چڑائی جو آنا اس کی تقریباً تین اینچ ہے کھلی ڈولی تین اینچ ہے ایسے ہم اس کو کیا کریں گے پہلے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جاؤں گی یہاں سے ہم نے ایسے یوں کر کے یوں کر کے اس کو سلائی کرنا پھر یہاں سے ہم تھوڑا سا ٹکا لگائیں گے اور پھر اس کو سیدھا کر کے اس کی جو آنا وہ بوٹ آئی بنائیں گے ٹھیک ہے اچھا جی اب جو میں نے بوٹ آئی کے ساتھ وہ ساتھ کیا کہتے ہیں اس کی شیپ بنانی ہے وہ والی جو اس سے کاٹنے ہیں وہ میں نے کیسے بنائیا وہ یہ دیکھیں یہ جو میں نے بنائی تھی نا اس کی مگزی یہاں سے ہی میں نے اس کو ایسے ٹن کر لیا اور اس کی آپ کو لمبائی چڑائی بتاؤں دو انچ ہے کھولیں گے تو چار انچ ہو جائے گی اس کو ایسے میں جو آنا کاٹنے لگی ہوں ایسے یہ دیکھیں یہ پیچھے سے اس کی خود بہت ہی شیپ بن گئی ہے یعنی کہ ایسے یہ اب دوسری بھی جو آنا وہ میں ایسے ہی بناوں گی یہاں سے یہ میں نے پہلے ہی جو آنا ڈبل کر رکھے رکھ لیا تھا ایک چھوٹی ہوگی اور ایک تھوڑی سی بڑی بناوں گی پھر حال میں دونوں اس کو جو آنا جتنا ہے وہ میں اتنا ہی کاٹنے لگی ہوں پھر دیکھوں گی جب ریڈی کر کے نا کتنی ہم نے کٹنگ کرنی ہے پھر بعد میں ہم کٹنگ کر لیں گے یہ ہمارا ہو گیا ایسے ہوگا فدرگی بھوٹ آئی چلیں وہ ریڈی کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں اس کا کیا سین ہے یہ اس کے اوپر ایسے آئے گی اب ہم نکر کی طرف آ رہے ہیں اس کی لمبائی اور چڑھائی بھی جو آنا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کی لمبائی کتنی ہے اور چڑھائی کتنی ہے یہ میرے پاس جو آنا فور فولڈ کپڑا ہے ٹھیک ہے یہ کنی ہے اس سائیڈ پہ میں نے جوڑ والی نہیں تھی بنانی نکر اس لئے میں نے جو آنا وہ جو کنی آنا وہ میں نیچے لے کے آگئی ہوں اس کی جو آنا دیکھیں چڑھائی نو اور نو کو پھر ہم نے ڈبل کیا اٹھارہ انچ ہو گئی اس کی چڑھائی ہمارے پاس ہے اٹھارہ انچ یہ دیکھ لیں کپڑا میں نے یہاں سے یہاں تک ہے اور اب پھر ہم نے اس کو یوں کیا اٹھارہ انچ ہماری چڑھائی تھی اور اٹھارہ کو ہم نے جب تیہ کیا تو وہ نو انچ ہو گئی اور اب اس کی لمبائی جو آنا وہ ہمارے پاس چودہ انچ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو میں نے کریز بٹھائی وہ ڈیڑھ انچ کی بٹھائی اوپر جو الاسٹک جس میں ڈالنا ہے اور نیچے والی بھی جو آنا وہ بھی میں نے ڈیڑھ انچ کی ہی کریز بٹھائی ہے اب ایسے میں نے اس کو کر دیا ایسے یہ دیکھیں ایسے کر کے رکھ دیا میں نے ہمارا نشان لگ گیا ہے یہ والا اور یہ والا ہماری جو نکر اپکٹنگ کے لئے تیار ہے اب یہ دیکھیں ایسے ترچھا نشان ہم نے لگانا ہے یہ دیکھیں جی ہماری نکر تیار اب ہم چلتے ہیں مشین پہ مشین پہ جب ہم کرتے ہیں پھر آپ کو بھی جو انا وہ سکھاتے ہیں اور اس کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں تو چلیں آئیں مشین کے اوپر ہم کام کریں موسیقی